امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہے ایمازون ورسز انٹریسٹ جس کو ہم الگ الفاظ میں سود کہتے ہیں کہ جو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمازون ہے یہ ایک طرح سے سود ہے فراڈ ہے اس طرح سے بٹ آج ہم پہلے کیونکہ ہم ایمازون سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ اپنے ذہن میں چیزیں کلیئر رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے اس میں تو اسی کو ہم جو ہے نا ان دونوں چیزوں کو ڈیفرنشیٹ کریں گے ایمازون اور انٹریسٹ ٹھیک ہے نا تو ہم پہلے جو ٹرم یوز کر رہے ہیں وہ یا یوز کر رہے ہیں انٹریسٹ لائک سود جو ہوتی ہے نا ہم وہ یوز کر رہے ہیں یہاں پر تو جو سود ہے بیسیکلی وہ کیا چیز ہے سود اصل چیز ہے کہ ایک آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کہیں انویسٹ کر کے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے بس آپ نے کسی کو دے دیا یا کسی نے بولا کہ آپ میرے اوپر انویسٹ کر دیں یا مجھے دے دیں یا اس طرح ہے کہ آپ کہلیں کہ جس طرح یہ آن لائن انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں لائک بیٹکوائن ان چیزوں کے اندر آپ اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ جا کہاں رہا ہے ایک طرح سے پیسے کی سرکیولیشن کا جو روٹ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ صرف آپ پیسہ دے رہے ہو اور پیسہ لے رہے ہو تو اس چیز کو ہم سود کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیسے کے اوپر یہ پیسہ بن رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی بزنس موڈل کے اوپر یا کچھ بھی لیکن آپ کو نہیں پتا کہ میرا یہ جو پیسہ ہے اب میں نے تو دے دیا ہے نہ اس نے آپ کو اپنا وزنس موڈل بتایا نہ کچھ بتایا یا کچھ بھی ہے جو آن لائن جس طرح ہوتے ہیں کیونکہ آن لائن آج کل بہت زیادہ فرادز ہو رہے ہیں بہت زیادہ اور ایسے بھی پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر آپ کو یہ سود مل رہی ہے لیکن ایمازون ایک طرح سے ایسا سمجھ لیں کہ سود فری پلیٹ فارم ہے اس میں اس طرح ہے کہ ایک ٹرم یوز ہم کریں گے یہاں پر پروفٹ کی جو سود کے مقابلے میں یہاں ہم ڈیفرنس کرنے میں ادھر ہم یوز کر رہے ہیں تو پیسے سے کسی اشیاء کو خریدنا اور اس اشیاء کو بیچ کر منافع کمانا یہ پروفٹ ہے اب دیکھیں آپ نے پیسہ انویسٹ کیا اور آپ کو پتہ بھی ہے میں فاریزمپل کوئی چیز لے رہا ہوں اور میں نے اس کو بیچنا ہے اور بیچ کر لوگوں کے سامنے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اگر چیز جس ریٹ پر دے رہا ہے اس ریٹ میں مناسب ہے تو لیں اگر مناسب نہیں ہے تو نہ لیں اور یہ جو بندہ دوسرا اس میں پروفٹ کر رہا ہے جو انویسٹمنٹ کر کے اس کے اوپر تھوڑے اپنی بڑھا کے رکھ رہا ہے وہ اس کا پروفٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ سیم ایمازون کے اندر بھی یہ ہی tern ہے ایمازون کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم پروڈکس کو ہنٹ کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ مطلب اچھی اچھے پروڈکس جو ہوتے ہیں ان کو ہم فائند کرتے ہیں ایمازون کے اوپر ہم مطلب ٹائم لگا کے ان اچھی اچھے پروڈکس کو فائند کرتے ہیں ہیں اور یہ سارے پروسس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کہاں لگ رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے آگے بزنس موڈل میں کرنا کیا ہے اور جو آن لائن بزنس موڈل یا جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہو سوت کہتے ہیں لوگ تو اس میں یہ ہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسے کے اوپر پیسہ بن رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ پیسہ انویسٹ کہاں ہو رہا ہے سرکولیٹ کہاں ہو رہے تو اسی طرح جیسے جیسا کہ یہ فیزیکل شاپس ہوتی ہیں مارس ہوتے ہیں سٹورز ہیں سب کچھ ہیں یہاں پر بھی ڈیفرن ڈیفرن پروڈیکٹس ڈیفرن ڈیفرن آئٹم سیل کیا جاتے ہیں سیم اسی طرح ہی ایمازون کے اوپر بھی ڈیفرن 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 پروڈیکٹس کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور ان کو سول ڈاوٹ کیا جاتا ہے تو اب آپ لوگ اس چیز میں خود ہی کمپیریزن کریں کہ جو چیز ایک فیزیکل بک رہی ہے شاپس کے اندر اور اگر اسی چیز کو آن لائن بیچا جائے اور اس میں پروفٹ رکھا جائے تو کیا یہ سودھ ہے اکارڈنگ ٹو می اس نارٹ انہ ٹرم آف انٹریسٹ آج سودھ تو ہم اس چیز کو بھی اسی فیزیکل بیزنس موڈل میں ہی کر سکتے ہیں جو ہم یہ ایمازون کے اندر کر رہے ہیں ایمازون کا کوئی بھی سودھ سے لینا دینا اس اس ٹرم میں نہیں ہے جو ہم اپنا بیزنس کر رہے ہوتے ہیں اور جو یہ سرویسز دیتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے پیسہ انویسٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتا وہ بھی تو اپنا ایک ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میرا ٹائم کہاں انویسٹ ہو رہا ہے میں خود ہی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک طرح سے ان کی بھی ٹائم کی انویسٹمنٹ اور اس کے اوپر جو ان کو پیسے ملتے ہیں جو سیلری ملتی ہے یا جو کچھ ملتے ہیں وہ ان کا پروفٹ ہے اب یہاں پر جو اینڈ میں بات آتی ہے وہ سودھ اور ایمازون کے اوپر بیزنس مارڈل کے اوپر پروفٹ آنا یہ صرف لوگوں کا مائنڈ سیٹ کی بات ہے یہاں پر یہاں پر کوئی بھی ایمازون کے اوپر سودھ نہیں ہے اور ایمازون آپ سے جو چارج کرتا ہے پیسے وہ ایک اس طرح چارج کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہو اور وہ سرویسز دے رہے ہیں جیسے آپ کی یہاں پر کوئی ٹائم میں نے بتایا ہوئے کہ جو ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اور وہ پیسہ بناتے ہیں وہ پروفٹ ہے سیم ایمازون بھی آپ کو اپنی سرویسز دے کے پیسہ لیتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کا پروفٹ ہے تو یہ اس میں آپ کوئی بھی ٹرم یہاں پر ایک طرح سے سودھ کی یوز نہیں کر سکتے ایٹس ٹوٹلی پروفٹ سو آج میں نے اس ٹاپک کو اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائیں اور جو لوگ ایمازون سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایک اس باتوں پر رہ جاتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو ہی وہ نیکسٹ ایزیلی سٹپ لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ہوا ہوگا اور جو یہ دو ٹرمز ڈیفرینٹ ہیں ان کے درمیان آپ کا کمپیریزن کلیئر ہوا ہوگا موسیقی موسیقی